بسم اللہ الرحمن الرحیم بھٹی صاحبان دے احتمام دی قبولیت واسطے سلوات پڑھو امام زمانہ دی تاجیل ظہور واسطے سارے بلند آوازنوں سے کوئی کیا سمجھ سی مقام تعلیٰ میلا دا مہینے جنہا کلمہ پڑھ دے و ان دی شان دی روائی پڑھ دے کوئی کیا سمجھ سی مقام تعلیٰ لیڈا بیمار رہی ہیں مولا جوا گید ہے اور میں این خاندان دا بڑا شکر گزارا میں بڑا قائلہ ادا کری دا انہاں بچان دی حیاتی ہو انہاں حکم دی تے مولی بھوسین آمنا میں واجب سمجھا تبجھ ہوئے سارا لیڈا روائی سنامہ کوئی کیا سمجھ سی مقام تعلیٰ قرآن بڑھ گئے کلام دے بسم اللہ کوئی کیا سمجھ سی مقام تعلیٰ قرآن بڑھ گئے کلام تعلیٰ سارے جلسے دکیمہ دا شیر اگر توجہ ہوئے تا قرآن بڑھ گئے کلام تعلیٰ علی کو دنیا خدا ہے من گئی علی صلا گئے غلام تعلیٰ اللہ یا علی جنہ یا علی نہیں آکا نہ آئین تا نہ گائین ہنجی حکر بھائی بھائی شنامہ یا علی یا علی اچھا حکر بھائی بھائی شنامہ میں بکھر تک رہا ہوں اے تہیں جھنڈین او تہ نشانن کی تھی گا اے غزارش اے وطن آلے اے تہ زوار زاکر سجاد سین بھٹک صاحب کو پتہ ہے ترائے مہینے توں چاچے اقبال حسین کو منت کرنے لگئے ہیں انہیں دی شفقہ تے بہت بڑے مصروف جہیں بند ہیں ملک جہ بہت بڑا انہیں دے نہ آئے ملک دے شہر ہیں ٹھیک ہے نا انہیں دی شفقہ تے انہیں دے میاربانی ہے اللہ کھڑا جانا میں بھائی کھڑا میں سمر عمرے جلسے تے انہیں بہت بڑی والا کٹھ جو تے انہیں بڑی منت کی تھی سے بڑی منت نہ لے ان ٹھیک ہے ہی میں نہ کرو حوصلہ حضائی کرو نارائے حیداری جہ میاربانی تھی سکے تے بھی ہکھے قدم اکتے بھی تھی یا بہت سکے تے انہیں انہیں دیا مہربانی جو بیٹھے تے انہیں برنہ مردہ بندہ گھار آنا کون نہیں بھاندھا یہ میں گھار لینے سے ربائی سنے جنہیں جنہیں آلائے انہیں آلائیں جڑے میں نل نہیں آلائیں مائیں انہیں آلنا ہے جی ربائی سنونا تیری قملی سے محبت ہے مسلمانوں کو ہے نا تیری قملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیر قصہ رہتے ہیں مہربان بسم اللہ تیری کملی سے بڑا عظیم مجمعیں بڑے عظیم ذاکر تشریف فرمائیں تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیر قصہ رہتے ہیں تیری نالائن کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خبا رہتے ہیں مہربان یال یال مہربان بسم اللہ اللہ آباد رکھے میں نے کملی بڑی صاحب جساں گھار بکھر چھیں مسیح تائنہ سبا سن میں کوئی پتہ نہ لہتی کہ میں نظر کوئی نہیں کی پتہ نہ سنگار سننی سمجھے یا کوئی نہ نات تو نات پہ پڑھیں دیے حضور دے عاشق لوگن سرکار دے نات پہ پڑھیں دیے تو سمجھے نال تھی وہ لوتر شیر نات دے سنانا کیونکہ نات آنے یا لی آئی پہلے چہرے دے جنت دے بہار آئین کونین دے شہنشاہ دے آمد دے مہین آئے چھنا من نات اکھی دے اندر لکا سمندر ریا دے مندر دے بھوٹ میٹا کے زور ملے تھی کوئی نا اکھی دے اندر اوہ بھٹی صاحبک بندہ نات کھڑا پڑھ دا میں دے ویڑھے آمدہ ہائی تھی میں دے جیرے نہیں آلائیں دے پتہ نے کیوں نہیں آلائیں بندہ نات کھڑا پڑھ دا میں دے ویڑھے آمدہ ہائی تھی بندہ سو لے نیارے بندہ سن دا رے سیادہ اکبو ہے تا بھنی کھڑا مسید دبو ہے تا وہ جو لکھتا نات پڑھ کے وہ کہ کو سلینہ وہاں کے حضور کو سلینہ تے لہا گھر کعبہ ہے انہیں کے ذکرے میں جو بھی وہاں کے ذکرے میں آلائےraf ہوں کہ اب 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 slim وہاں کا ک внимعہ نادو کیالبخا pleasures ہوتا با ج citizenہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے سولہ راتی ہوتا ہے ٹھ٦ ہوتا ہوتا ہے وہاں کے کونے ص Ț ہوتا ہے جو میں صلüre محزی رلو gið ray a mad Always توحین رسالت ہیت سؤال آÜترہ شیئر ب Williams خید اندر لکا سمندر ریاد مندر دبوت مٹا کے جھکی جھکی پپلیاں دی جھالر تترم دے سامن درود سجا کے اول خدا تے اندھے فرشتہ سمائیت سلوات پڑھ پڑھا کے ولای پنجتن کو میڑھ کر کے عدب دی چوکر تسر جھکا کے سلونیاں دے خمار دے بچ عقیدتاں دی دھمال پا کے شروع کران بس صرف ہک دی اوہ جہ تیرہ لکا لکا کے شروع کران بس صرف ہک دی اوہ جہاں تیرہاں اوہ جہاں تیرہاں لکا لکا کے یکوں بلا فصل دے کلمہ آندھا شیر پڑھداں تے چن پچن شاک شاک توبہ توں حرف باز حرف چیدا چیدا سنو سنامہ تو حاکو مولا علی دے مولا دا جھکا سیدا یا علیہ سارا مولا علی ہے نا جنہاں علی مولا ہے تو دا کرو ہاں علی مولا دے ہارا نے کسیدے سنو دے ہو صبح دے کسیدے شروع تھے ہیں بادشاہ بیٹھنے کسیدہ دے میں ہوں دے کسیدے دے جہاں مصر پڑھداں جہاں علی دے مولا ہے سنو سنامہ تو حاکو مولا علی دے مولا دا جھکا سیدا توجہ ہے پہلا مصرہ بیٹھو بچھلے پہلا مصرہ کائنات بزن نہیں چاہ سکتی سنو دے ہو جہاں دے کدمہ دی دھوڑ چمکے خدا دی سجدہ دا شان بن گئے جہاں دے کدمہ دی دھوڑ چمکے خدا دی سجدہ دا شان بن گئے کہیں دے گھر میں مکین تھے لا مکان بھی ہک مکان بن گئے تو جہاں دے پسینے دے کترے کترے تو چولہ چولہ جہاں بن گئے جہاں نبولا مجلس دے آیا کو المصرہ پڑھداں جہاں دے پسینے دے کترے کترے تو چولہ چولہ جہاں بن گئے انگل دے سکھنا اشارہ کی تا ستا چند رخ تے نشان بن گئے بڑا لطفہ آگئے بڑی توجہ ہے بسم اللہ جہاں دے پسینے دے کترے کترے تو چودہ چودہ جہان بن گئے انگل دا سکھنا انگل دا سکھنا اشارہ کی تس تو چند رخ تا نشان بن گئے دوترہ بندر نہیں بولے اللہ ہوتا مصر پڑا اور رات میراج رات بن گئی جلہ نے کہیں دا مہمان بن گئے اور رات میراج رات بن گئی جلہ نے کہیں دا مہمان بن گئے تو جندہ ادھور اشارہ لکھ دیں خدا دا کامل قرآن بن گئے جندہ ادھور اشارہ لکھ دیں خدا دا کامل قرآن بن گئے او کون ہے جہن دی ابتدا انتہاد ملیہ سراغ کہنی او کون ہے جہن دی ابتدا انتہاد ملیہ سراغ کہنی اے جہاں بیداغ جہن دے نا تے بھی سکھن نکتے دا دا کوئی نہیں اللہ اکبر بڑی مہربان ہے اے جہاں بیداغ جہن دے نا تے بھی سکھن نکتے دا دا کوئی نہیں تو اترا مصر بے پڑھ گے نا جنہاں مو ٹھیک روچہ ربندہ مو ٹھیک ہو نی نیدر بڑھ سنجا تھکے بڑھ سنجا پڑھا مصرہ کریم اے چھاں ہائنسی بھجنہ سکانہ سب ہمارے کو لوڑے کریم اے چھاں کریم ہائنسی بہلے کوئی پکھا کوئی نہیں رکھو چاں پکھا سنو مصرہ سنو کریم اے چھاں جو شہر والاں تو جھل کے پتھر دعا کریں دے گاہ دیدے بندہ لالے کریم اے چھاں جو شہر والاں تو جھل کے پتھر دعا کریں دے رہیم اے چھاں جو جھک کے ملدہ ہے ان کو خدا آشنا کریں دے رہیم اے چھاں جو جھک کے ملدہ ہے ان کو خدا آشنا کریں دے خلیق اے چھاں جو جہاں دے حسن سلوک دی رب سنا کریں دے خلیق اے چھاں جو جہاں دے حسن سلوک دی رب سنا کریں دے علیم اے جھاں جو خود سلونی دعوے جہندہ بھیرا کریں دے علیم اے جھاں جو خود سلونی دعوے جہندہ بھیرا کریں دے اگر ہم اس طرح ہے تو سا نہ سمجھو کائناز کوئی نہیں سمجھے دا خبیر اے جھاں خبیر خبیر اے جھاں جو جاندہ ہے کون روندے ہوئے بھی ریا کریں دے خبیر اے جھاں جو جاندہ ہے کون روندے ہوئے بھی ریا کریں دے شریف اے جھاں شریف اے جھاں جو جیندی دھیدی ردادہ سجوی حیاء کریں دے شریف اے جھاں جو جیندی دھیدی ردادہ سجوی حیاء کریں دے فضائل پڑھا لیکن اچھا بسم العظم ایڈی وڈی عظیم حسنی ہیں شریف اے جھاں جو جیندی دھیدی ردادہ سجوی حیاء کریں دے میں اللہ دیکھ سے میں چُرائیت محرم پڑی کھڑا میں دا شئیم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم میں دا ہم سنہ میں بس پیشہ نہیں پڑھا زاکری کو بینکی جرہ گیا زاکری کو میں ایک سمجھے عبادت سمجھے سنو دے بیٹھے ہو رہا کہنا کہیں کول منگی کاشا نہیں بھٹی صرف گواہ ہے رہتا ہوں اس جہاں میں بڑے زیب و زین سے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے بس حکم ہا انہوں نے بڑا احسان ہے یہ دے دربار جو میں نے حاضری تھا یہ لوڑا ایک سنا ہوں چاہاں بس میں باتا پیا شبیر قرآن دا مانا ہے آیات حسین دی بھین شبیر قرآن دا مانا ہے آیات حسین دی بھین شبیر سواب نماز دا ہے سلوات حسین دی بھین شبیر رحیم ہے رحمت دی برسات حسین دی بھین شبیر دے غم دے لاکے گئی باغات حسین دی بھین کہ احسان ہے میری سیندہ کہ امام سیندہ تعریف کرائے تھکے بیٹھو بہت بڑا جلسہ ہے دوترہ دوڑے اجازت توبی تا پڑھ گینا بڑی جلدی ازا کرنا کو مائیں گھار بطن تا خیر نل وجنہ بھیرا کس گے بھیرن ٹور گئی اللہ دی قسمیں چادر نلہ ہامین آنا نازا خانے بڑھاوا نمجلسہ پڑھوا نرو بڑی صاحب شیر اختر چینیوٹی نوہ دے ایک شیر پس ہی کہاں جا ونجلت ہو بیندی اختر مرہوم نوہ دے بادشاہ گزرائے انہوں نے نوہ دے شیر کہ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بند زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے بسم اللہ بڑی حاضری ہو گئی ہے سیدن سہیں دے لوڑھا ہے کچھ دا پہلا دا کے سیدن شاہ انہوں دے لوڑھا سن دے ہو تو جاکی جنمی آگئی یہ غم حسین دی ہر بندہ نہیں رو سکدا فرمیندن ترائمیل آجاں ہی شام پرے کھڑ گئی بیڑی سیدن دی پور کو لہے کے جھاگڑی پائے گئی پیدل جھاگ دکان دی گل بیٹاوکت پیریں رسیاں حیرت ملاہ دی وہاں دی میں صدق بیمار دی ہمت دا جائیں بیڑی پتن دے آن دی شام آگئی ہے پھر دوسے پاکستان میرے استاد دا لوڑھا ہے اہل علم بیٹھن مجلس زاکرین بیٹھن ترائمیل پرے رہے شام کنوں لتیان خبر حلکارے ہر کارے بھجڑے کھڑے ہیں نا یزید ہک ایک لاظ دی لمحہ دی اطلاع حرامی کو لی مل دی پی ہے ان پور اہل بیعت اتنا پہنچ گئے ان یہ جانتے کافرہ پہنچ گئے ان اینہ آغ کا ٹرد آن دے ان کٹ سیدھی نہیں کر سکتا ہک ایک لاظ دی یزید کو اطلاع پہ مل دی ہے بندے بھجے کھڑے ہیں آدھے بندے کھڑے ہیں میرے استاد تلوڑا ہے تو آدھے قریب بستے ہیں میں سامنے آگے میں پڑی بنیا ترائی میل پریڑے شام کنوں لٹیان خبر ہر کارے حرامیان کے جناب سجاد خبر لٹی ہے آقا کیا ہے مومن تلو پوسی سامنے آگے کھڑے چاہدہ کل پور لہا چا بیڑی توں بسم اللہ کل پور لہا چا بیڑی توں اے لٹی آدھا سردہ آرے تے لہا کہ کیا کر کرو پیدل تخت دہلکات آئے اے تو عدب شاہی درکارے شاہدہ ہر بندہ مصرہ سمجھ گئنے بھٹی سے اللہ اکبر عبادت ہو گئی بسم اللہ بیا ہولے ہولے تردہ جل بیا ایڈوڑا استاد اردو تھوڑا لگی ٹانک تے بیڑی سیدان دی چھا در علم دی گھڑ گئی بھنی خلقات لے کھڑ دیاں کو پی بچ بازار دے چھڑ گئی لوگ بھجین لے کھڑ دی کون کن تے دے دا پڑا میرے لے کھڑا پڑ دا لوگ بھجین لے کون کھڑ دیاں کیسے مظلوم ہیں جو لوگ بھجین تک بازار بھرائے لوگانا اوے ہویا کیا ہے فرمیندن کانٹ فخر مسیح دا گھن اولا کول شرم دی مریم کھڑ گئی آئیات زبانہ باب دا کئی تاں گا ہی جن دار گئی شام آگئی اللہ اکبر دیواراں دمشق دا نظر آئین دنیا دا قدیم ترین شہر دمشق دمشق سب تک پرانا شہر دنیا دا دیواراں نظر آئین دمشق دا شہر قریب آئے عمر بن سعاد حرامی حکم رہتا ہے اہل بیعت دے کافلہ کو فوجاں بیڑ گھنے شام دے روم دے فوجاں مومن دے روپوسی کافلہ اہل بیعت کو بیڑ گھنے ہر پاس فوجاں بھٹی سب لوڑا پڑھ دا میں دعا دا طالبان تو کوئی بدنصیب رہے مجلس تو رو رہا سکتا ہوں دے اپنی قسمت سنا مالوڑا جہاں میلے کہتے ہیں آؤ کھاوے نا وہ مشکل کشاہ تو لہ دے جہاں میلے شام دے فوجاں بیڑ ہے میری سینڈ کو بی بی بھی بھی را دے سانگ دے روکے حدیعہ دکیا نوس دا شہر گیا ہے ملویر قرآن دا کاری محینات علی کو پڑھ دیاں کر سورت کحف کو جہا رہی چاک سجاد مہاری کو مریڈے بے روک سواری امداد کرو بیوار ساندھی آگئی نزدیک کا جہا رہی حسین مدد کر کائنات دا مشکل کش آئیں حرامین دے بازات دربار آگئیں بٹی صاحب پہلے باب کو المشاہ کرتے ہیں درودہ سنہا انہاں جنگری مزارے میں سلام کر کے آئے ہیں ایسے ہسنے مت کرنا دنیا تے آسکتے ہیں خالص سلوگان امام سلوڑا سلامہ لکھا ہے مولی زمان دا سارے بھی حل دا ہا تیران دروازے ہیں دمشق دے جمعلے قافل اہل بیدہ قریب آئے یدید حکم دیتا دروازے بند کرو ہیک چھتے میں کھڑ دا نغارے کے چھتے میں دباہو جمعلے نوہاں دیاں ایلی دا قریب آئے ہیں نغارے بجاہ دروازے کھل سن مومن بیٹھے دا رج کے رو گھنسی بٹی سہ پتھ دیاں انہوں لگ گئی چھوٹنا کاراں تے دروازے شام دے کھل گئے تتہیر قدیر دا پلیاں کو سر بھر کے پاہو نے بھل گئے اوٹو لہے پہ بارس پتھران دی بسم اللہ اولا پتھ دا انہوں لگ گئی چھوٹنا کاراں تے دروازے شام دے کھل گئے تتہیر قدیر دا پلیاں کو سر بھر کے پاہو نے بھل گئے او تو لہب اے بارس پتھران دی انہوں لے کے خون دا جلگئے سر اتاج لہا جبریل آکے مجھے مرشد ذات دے رو کئی بند نہیں رنے کافلہ اہل بیدہ آئے نا دروازے دے قریب تا یک دم دروازے کھلن تگو فوج دے حجوم ہا لوگ ہیں کئی نامانوس آبادہ مجھے سین سنین او میلے علی دے 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 مو پھر گے نجف دے پاسے کہنا تو سب تو پہلے مشکل کچھ آئے نا ارد گرد فوجیں بیڑھا ہویا توقیر کر بلا ہی تا لوڑے سے جہندہ ہوئے میں نا چاہنا جہاں سنگن سے سمجھا گئی ہاں جاو ایسی نجف دموں کر کے بی بی آدی ابھا میں قیدی سمجھ بھولا چھوڑے آئے 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 عبادت بڑی ہو گئے بسم اللہ بی بی آدی ابھا میں قیدی سمجھ بھولا چھوڑے اللہ اکبر دستور ایمیں مشکل بھی سمجھ لیندہ وقت بھی آئے بی بی آدی ایسا اے نہیں آ دیا سالی مدد کو آ آ ظلم تو روک انہا کو شام تا روم نا فوجان بھی ذرا ٹردہ دیکھ دیاں کو بابا فوجیں دیکھ دیاں ہیں بابا بادار آگے دربار آگے دوڑھوڑے بے پڑھتا آداد آ رہا ہو پہلا موڑ آئے سوک حمیدیا سوک حمیدیا میں شام گیاں دو ہزار روچ سید خدا بشاہ سہزار خانو مرے میں نال ہیں میں ایک آلم کو پچھا ہے میں کہ کیڑی جاہ جو تو میں نے سینی گزرین کیڑے بادار جو انہاں روکے فرمائی تا کوئی بادار گلی نہیں یہ توہلی دیدیاں نہ گزرین ہوں کہہ لے کوئی بادار کہہ لے کوئی گلی بسم اللہ لو کر رہا بسم اللہ باٹی سے مہیں شام گیاں اللہ اکبر شام دو زوار بیٹھے ہو سو لا جارہ منٹہ سفر ہے سوک حمیدہ دو سامنے جزید دو دربار ہے بلہ آرام لبنجے پہنچ سکتا ہے کہ روندے بیٹھے ہونا توہ کو رسائنا اللہ ماں ابن تاؤس لکھا اپنی کتاب چھکے بازار چھلی دیسی پر آزانہ سنیے اللہ اکبر سوہ روندے بیٹھے ہو مہیں سامنے باٹی سے مسلمان دو شہر ہوئے نا لہے بنجے مغرب تھی آزان آن دی دمشقی آزان آن یہ ہویا کیا ہے شاء اللہ ہر کو سنگے ایک شام شہر شام دو ویلا ہر مسجد بانگا ملیاں سنکے نام محمد دا جارو سانگاں ساری ہلیاں مہار چھکیں دیں پندھ کریں لکھیں بیمار دیں تلیاں جائیں پاسی آپ دید کریں بس بند ریسیجن گلیاں عزادہ راؤ بازارِ حمیدیہ پہلا موڑ آئے اللہ میں مجلسی لکھے اتنا حجوم ہا کہ ہوا دا گزر نہ تھی سکتا مریسین جناب سجاد لٹھے مرے لالی تھا ہوں گزرنا ہے ہاں پھپی اماں بی بی عزیمہ کینے منیاں کوئی طاقت دے جلی مکہ نجمہ علی دی دھییاں جناب سجاد لٹھے پھپی دا جلال اے دوڑا چاچے زمان دائے بی حل دہا چلے نیرنے متہ ہوئی رو گھنے پڑھا جا پھر میں دن دیکھ جلالی پھپی آن دی بی مارا سانگھ ہلائی ہائے ہائے میں تا جھاگ دکھا دی جھاگ کے بابا بیڑی کندھی لائی نیمی اوف کی تھی توڑے شامیہ نے مری پشت کتاب بنائی تو جان تو تیری بھیڑ جانے ہیوی آپ دی امری جائی عزادہ رہو جمال جناب سجاد لٹھے کہنے بابا تو جان تو بھیڑ جانی وہ میرے شہید آدم لکھی کھلی ہیں میرے مولا نے بھیڑ دوڑھے تیہول ہلے آواز آئیے جی ونانا ما ینتک دا مالک اما حالات آدی امہ مائمانہ یاسین دہاں تفسیر ہیں تو طاہ آدی میرے سر دستار رسالت دی تیرے سر چادر زہر آدی ہن سبر دکھا برباد نہ کر محنت مظلوم بھیڑا دی اما جائی تو نویسے میرے محنت نبشی جو میں پھر آکن سبر دکھا مجیسین بھراد اٹھے رو کے بھیڑے لکھ شام تکوفہ صدہ کران مجھے کربالدہ پردے سی جن مرضی آوی گھنجل ویرون کوئی بھیڑ نہ حضر کرے سی حسین روندی واس دیا اب باست اکبر مارے گئے مجھے پردے کون بنائے سی جو رہندہ چڑکو سیتے باسی رس بھیڑ تڑی کنوائے سی اللہم سلوہ